اسلام علیکم میرا نام محمد صاحب داہر اور میرے ساتھ میرے کفتان موجود ہیں اور آج کی ڈسکشن ہے اس میں سپیسیفکلی جو سبتمبر انٹیک میں سٹوڈنٹ کی طرف سے مسٹیکس ہوئیں یا جو ڈیلیز آئے یا جو بھی ایشوز آئے ان کو ہم ون بے ون ڈسکس کریں گے اس کے بعد جنری میں ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کبھی ہمارے پاس ٹائم ہے کچھ یونیورسٹیز ایک دو یونیورسٹیز گروز ہوئیں لیکن میکسیمم یونیورسٹیز کے بھی اوپشن آویلیبل ہیں اس میں ہمیں کیا اوپشنز دینے چاہیے اور کیسے اپنی جو ہے وہ سٹڈی آبراڈ کے ڈریم کو پیان کرنا چاہیے اس پر ہم سچیف کے ساتھ ان کے ایکسپیرٹ اپینیم جانے کی کوشش کریں گے اس ساتھ کیسے آپ ٹھیک ہیں جی جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے ایشوز بھی آیا ہیں اور یہ بیسیکلی سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے ایشوز مین مسئلہ کیا ہے پہلے تجھے کہ سٹوڈنٹس کی جو جتنی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہیں وہ ٹائم نہیں ہوتی جس کی بیس پہ وہ جو ہے اپنا ڈمیشن ٹائم نہیں کر پاتا پھر اس میں مسئلہ eligibility criteria کیا گا کہ وہ اپنی ویل کے ساتھ جانا چاہ رہے گی جب میں نے منچسٹر جانا ہے اور ان کی requirements fulfill نہیں ہو رہی ہوتی پھر بعد میں وہ جا رہے ہوتے ہیں انڈ پر یہ بڑا مسئلہ ہے سٹوڈنٹس کو guide کیا جائے یا سٹوڈنٹس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھائی میری ایک application ہے اور ویسے بھی اب سٹوڈنٹس کو اب تو پتا چل گیا ہے overall جو سنہری جو ہے کہ یوٹے میں راشت ہوت ہے اتنی ساری applications ہیں آپ کو بھی پتا ہے وہ ساری applications وہ کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں کوئی یونیورسٹی کی طرف سے fault آ رہا ہوتا ہے یونیورسٹی کی procedure میں fault آ رہا ہوتا ہے تو وہ ان کا وہ system اس طرح develop نہیں ہے اب انہوں نے آستہ آستہ develop کرنا start کر دیا اور ویسے بھی راشت تو نوڈوٹ ہے pressure تو ہے یونیورسٹی کے اوپر اب اس pressure کو deal کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو set aside کر لیے ساری چھے میں ہوتے گھر لی ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے دوسرا اس میں اکثر ہمارے دیکھنے میں بھی یہ آتا ہے سر کہ ہم نے لندن والے student کو آخر میں جا کے Scotland جاتے بھی دیکھا ہے اور Scotland والے کو ہم نے مانجسٹر جاتے دیکھا ہے مطلب کہنے کے بات کرنے کا سار کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اپنی subject اور اس کے بعد جو آپ کی location preference ہے اس کو time بھی prepare کریں اگر آپ کے پاس کوئی room available ہے جوسی locations کا وہاں پہ آپ جا کے survive کر سکتے ہیں تو start میں اس کا admission پروسید کرائیں تاکہ ڈیلیز آپ لوگ اٹمیشن میں میں اکثر یہ کہتا ہوں یار آپ نے ایک specific product لگا لی ہے اس کے بعد آپ نے اور option بھی دیکھیں جس کا budget تھوڑا ہے وہ تھوڑا سا budget انکریز کریں ٹھیک ہے تو یہ نہ کہے کہ یار میرے پاس budget کم ہے میں میں نے اکثر وہ school بعد میں کر رہے ہوتے ہیں وہ بعد میں کیوں کر رہے ہیں پہلے کیوں نہیں کر سکتے بعد میں کیوں کرتے ہیں تو یہ students جب ڈیل کرتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا issue ہوتا ہے کہ اپنے counselor کے ساتھ وہ صحیح communicate نہیں کر پا رہے ہیں بلکہ صحیح ہے سر اگر ہم options کی بات کریں تب ہمیں student کو کون سے options چاہیں گے کیونکہ ہم نے اس ویڈیو کو جلدی wind up کرنا ہے سب سے پہلے میں بتاتا ہوں چار state ہیں UK میں کہیں بھی جا سکتا ہے اور اس کی legibility criteria اگر ہم دیکھیں ہر state میں تو آپ کے پاس minimum 50% marks ہونے چاہیں اگر آپ نے bachelor's میں جانا ہے بلکہ ٹھیک ہے direct bachelor's میں زیادہ marks مارکس کی requirement 75% marks بھی ہو رہے ہوتے ہیں students وہ draft میں چلے جائیں کچھ options ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ 50% پہ بھی آپ کو three year bachelor's مل رہا ہوتا ہے by pathway جس students کو نہیں پتا ہوتا year one میں dimension مل جاتا ہوتا ٹھیک ہے اب اگر bachelor's میں آپ جا رہے ہیں تو minimum deposit اس میں نہیں ہوگا universities نے full fees رکھی ہوئی ہے اور بہت اور ایک دو options ہیں جن میں deposit 55-60-100 pounds ہے مگر آپ کو sacrifice کس کا کرنا پڑنا location کا course یہ سارے sacrifice آپ کو کرنے پڑ ہیں بلکہ صحیح ہے بلکہ صحیح ہے تو دوسری اگر ہم بات کرتے ہیں master's میں تو master's میں آپ کے minimum 50% marks سے آپ adjust ہو سکتے ہیں بلکہ صحیح ہے اگر mark صاحب کے اچھے ہیں تو کہیں بھی adjust ہو سکتے ہیں بلکہ صحیح ہے اس کے بعد second آپ کے test کا آ جاتا ہے issue کہ test آپ نے کم سا کیا ہوا ساہم بھائی اگر یہ نکال دیا جائے تو آپ کی life na school وہ کچھ university end پہ پٹاکہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے test ہی نہیں لینا student پھر پیچھے students نے easy assess کرنی ہے یہ جتنے بھی internal test ٹھیک ہے یوں students کرتے ہیں تو اس میں issues آ رہے ہیں آج کار universities نہیں لے رہی ہیں کچھ لے رہی ہوتی ہیں بعد میں کہہ دیتے ہیں ہم accept نہیں کر رہے ہیں بعد میں یہ لینا start کر دیتا ہے ان میں اگر میں آپ کو یہ advice کروں CELT secure English language test اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں اپنا school لینا تو آپ یہ کریں کل کلا آپ کو issues بھی نہیں ہوں گے ہر لحاظ سے اچھا test secure وہ آپ کریں online test کی جانت ہو بلکل صحیح ہے دوسرا سامٹرم ایسا ہوتا student کی country preference وہ بھی چینج ہو جاتی ہے اس کا plan چینج ہو جاتا میں نے UK نہیں جانا Australia Australia UK UK Ireland Germany Hungary جانا اگر آپ secure English language test کیا ہوگا آپ easily دوسرے place اس میں point ڈیڈ کرتا ہوں ڈیڈ 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 پہ پہ عمد ڈیڈ انگلی ڈیڈ ڈیڈ مارکس ہوں 75% مارکس ہوں 70% مارکس ہوں تاکہ ویڈاؤٹ آئیس option available ہو جاتا ہے تو کوشش آپ نے یہ قدمی ہے کہ ان یونیورسٹیز میں جائیں تاکہ آپ پر ٹائم سیو سکے اور آپ کی جو ہے یہ کس بھی سیو سکے جی ہماری لانگ ویڈیو بھی اس کی یہ لانگ ویڈیو بھی ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے وہ بھی آپ چیک کرسے ایک اور پوائنٹ اینیشل ڈپوزن پہ لے کرنا سکرون بڑھا ہی جو آپ کا بجٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے پاکستان سے یہ بڑا ایشیو ہے اس رون کہتے ہیں کہ اینیشل ڈپوزن بھی کم ہو میں نے لندن جانا ہے میں نے ادھر جانا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کرنا تو یہ اس طرح کے نخرے نہ کریں میں نخرے کا ورڈ کروں گا اگر تو آپ کے پاس اس طرح کے ایشیوز ہیں اس اصحاب سے اپنی پروفائل رکھیں اور جو آپ کو option مل رہا ہے ہے نا مال لیں بس ایسی ڈجسٹ ہوں لیں کچھ کے فاسٹ رسپونس کے اینیشل ڈپوزن کا ایشیو ہے کچھ کے اینیشل ڈپوزن بہت کم ہے اوورال فیز کا ایشیو ہے یہ دیکھنے کو ہے پہرینی ایشل ڈپوزن بھی کم ہے اوورال فیز بھی کم ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ بڑا ایشیو والی بات ہے تو آپ بجٹ کو اس طرح رکھیں کہ ڈپوزن بھی 30-35 لاک کا رکھیں ہی رکھیں کیونکہ اس کے لیے ڈپوزن بھی بہت انکنید ہو گیا جی یہ اتنا رکھیں فار ماسٹرز بیشل کے لیے 40 40 اتنا ہونا چاہیے کیونکہ ہیلتھن چونس کا ایشیو ہوتا ہے پھر ایون کے 25 لاک کا بھی ہے مگر اس میں ایک دو اوپشن ہے باس 25 لاک میں آپ کا ہو سکتا ہے مگر کتنے اوپشن ہیں جی ان کے دو اوپشن تو یہ بڑے ورکنگ کرنی پڑتی ہے اپنے بجٹ کو لے کر بھی بجٹ پر پہلے ورکنگ کریں ہمیں کانسلرز کو ہمارے پاس بہت اچھی کانسلرز آویلیبر ان کو ٹائم لی چیزیں چیزیں کنوے کریں تاکہ اس کے مطابقات کو ایشیو ہوسکتے ہیں اس کے بعد جو ایشیو سر آئے ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں سپورز اگر ہم ان ٹے کلوز کی بات کریں بینک سٹیٹمنٹ کی سٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے کوئی ٹائم لی اپنی سٹیٹمنٹ نہیں اکواب آتا ہے یا ٹائم لی نہیں سٹارٹ کر باتا ہے اس کی وجہ سے بہت دلی آتا ہے پرسیجر میں کیس اپلائی نہیں ہو پاتا کیس اپلائی ہو جاتا ہے اس وجہ سے بہت زیادہ ایشیو زیادہ ہے چور بینک سٹیٹمنٹ دیں بینک سٹیٹمنٹ کی جو بھی ہے جو طریقے کار ہوتا ہے وہ آپ کریں اس کی مامون پہلے سے تائم لی دیکھ لیں یہ میری ڈیک ہے ہاں جی اور اماؤن ڈپوزٹ کروائیں اور اوکے کریں ہاں جی اور اس کا کریں میں پرسنلی جیسے کیس کو لے کے چال رہا ہوں جن کیس کی جن سٹیڈنٹ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے مینج ہے وہ میں نے رکھوا دی ہے جیسے پرسیجر اپلائے گیا ساتھ دی تاکہ ٹائم لی اس کا دوسرا سا اس دفعہ ہمارے دیکھنے میں آیا پٹرول مہنگا ہو گیا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بھی ایشو ہے جس کو کوئی بات نہیں کرتا کوئی ڈیس نہیں کرتا جب بھی سیاستدان نعرہ لگاتے ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں روٹی کپڑا مکان سستہ کریں گے پٹرول کے ساتھ ساتھ اپائنٹمنٹس بھی مہنگی ہوگی اب سیاستدان سے میں یہ کہوں گا جب بھی نعرہ لگائیں تو تین چار چیزوں کو نعرہ لگائیں روٹی کپڑا مکان اور اپائنٹمنٹس اپائنٹمنٹس ملتی ہے سمٹمی ایسا ہوتا ہے اس میں کوئی بات نہیں کرتا یہ بڑا اسیو ہے اسیو سے بچنے کے لیے اپائنٹمنٹس مل جائے اور جو تریقہ کار آپ کریں آپ کریں اچھا اپائنٹمنٹس میں جو فری والی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو پھر ملتی ہیں اس کے بعد اکوموڈیشن ایک ایسا سنیریو ہے کہ سٹورنس کو اکوموڈیشن نہیں مل رہی ہوتی یہ پتہ ہے کہ میں نے جانا ہے تو اپنے گھر کبھی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کدھر جو ہے شہب بھائی میری اکوموڈیشن کروا رہے ہیں تو شہب بھائی کونسا پراپٹی ڈیلر ہے ہم کونسے ہم نے تو ویزا لگوایا سارا کچھ کیا ان کو سروسیز دیں اگر آپ یہ فیور لینا چاہ رہے ہیں تو پہلے بندے کو رسپونس کریں ایک ماہ پہلے کہ بھائی آپ نے ہی کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم تو یار سٹیڈ ایجنسی تو نہیں ہے نا سمجھ رہے نا ساہم بھائی کو کال ساہم بھائی میں نے ٹکٹ کرا دیا میں نے دو کال کو پہنچ رہا ہوں تو ہم میرے لیے پلیس کو ملکی دیں سامٹم ایسا ہوتا سارا کچھ اس کا کام پروسیجر کرا دیا جو ڈوم پروسیجر ہے ٹھیک ہے وہ ہم سے اس ویرے سے نراز ہو رہا ہوتا ہے کہ میری کوموڈیشن ہی کوموڈیشن ہی پھر بھی ہم کرتے ہیں ہاں جی پھر بھی ہم کرتے ہیں ہاں جی اور یہ ایسی کوموڈیشن ہوتی ہے کہ ہم سٹیڈنٹ سے نہیں کرتے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر ایک سٹیڈنٹ کا اپنا رہن سان ہوتا ہے سٹیڈنٹ سمٹم ایجسٹ ہو جاتے ہیں سمٹم ایجسٹ ہو جاتے ہیں اس کا بہت سلوشن یہ ہے کہ اپنے جو کونٹیکٹ سامنے دیکھیں اور پرائیویٹ اکوموڈیشن کوئی بھی اسی بک کر کے اس کے بعد آپ اس کو وہاں جا کے آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے جانب تو وہاں جا کے اس کو پھر پاپ گیا پینٹ کرسے جی ایسا ہی ہے جی ایک ایشو یہ بھی ہے کہ لیٹ ٹریول کریں گے تو اس میں آپ کا ٹکٹ 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 ٹھیک ہے وہ ایک آنمی کلاس کی بزنس کلاس کے میں نہیں گیا ایسی ہی ہوئے ایسی ہی ہوئے پیسے بھی اتنے دی ہے جتنے بزنس کلاس کے ہوتے ہیں سفر بھی ایک آنمی کلاس پر کیا اور یہ سارے چیزیں تب مینج ہو سکتی ہیں جب آپ ٹائم دی اپنے انیویشن سکل کریں گے اور ہل دفعہ میری کپتان جب بھی موجود ہوتے ہیں ایک ایسا آپشن دے جاتے ہیں جو کہ سٹورنٹس کے لئے بچ لے رہا ہوتا ہے اس میں آپ میری کپتان موجود ہوں اور ہم ان سے کوئی آپشن نہ لیں تو جاتے جاتے ساتھ سٹورنٹس کے لئے کیونکہ انہ نے ویڈیو آخر تک دیکھی ہے ان کو کوئی نہ کوئی فال تو ملنا چاہیے ان کو ایک فال نے میند کاؤنٹس کی گا ٹھیک ہے ڈو آپشن یونیورسٹی میری طرف سے انیویورسٹی او ایس انجلیہ انیشل ڈیپوازل دو ہزار لینگوز سٹ کے ساتھ آپ کا یہ آپشن اویلیبل ہے اور سکسی فائی پرسونیز کا انیشل جو ہے وہ انتیو ریپائرمنٹ ہے مارک آپ کی طرف سے کوئی آپشن سفک یونیورسٹی سفک یونیورسٹی سی تھالنڈ انیشل ڈیپوازل ٹھیک ہے خوش رہیں آباد رہیں آج ہی آئیں اپنے ایڈویشن سکیور کریں اور اللہ تعالی کے حوالے